بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہسٹالوجی کے امپورٹن ٹوپکس میں آپ کو شروع سے لے کے اند تک جتنے بھی امپورٹن ٹوپکس میں وہ مار کروا دوں گی اچھا ہسٹو کی پہلے تو دو چار ٹپس ہیں ٹھیک ہے ہسٹالوجی کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا پہلی بات یہ ہے کیونکہ اس میں سے اسی کیو ایک ہی آئے گا اور آپ کے باقی جو ہیں وہ ایم سی کیو آئیں گے اور سلائڈز جو ہیں آپ پاس ہسٹالوجی میں اور جو آپ کی پریکٹیکل نوٹ بک ہے ہسٹالوجی کی وہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پاس آسپی میں سلائڈز میں اور کیا کہتے ہیں پریکٹیکل نوٹ بک سے جو ڈیاگرام کا ایک ہسٹی کیو آتا ہے اس سے آپ پاس مین مارکس آپ کے بنتے ہیں ہسٹالوجی کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ آپ نے اپنی ہسٹالوجی جو ڈیاگرامز ہیں وہ اچھے سے کار لینے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈیاگرامز ہسٹالوجی کلیئر ہیں تو آپ کے نائنٹی پرسنٹ آف کونسپس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے دوسرا جب آپ آسپی کے لیے اپنی ہسٹالوجی سلائڈز پرپیئر کر رہے ہوتے ہو تو آپ یوٹیوب پہ بیشک جو چیز آپ پڑھے ہو فر ایکزمپل آپ پڑھے ہو لیم ف نوڈ کا آپ ہسٹالوجی پڑھے ہو تو آپ یوٹیوب پہ اس کی ہسٹالوجی سرچ کر لو تو آپ پاس بہت سے ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ آپ کو سلائڈ پہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں کہ لیم ف نوڈ کی ہسٹالوجی کیسی ہے کہ جب آپ وہ سلائڈز سے دیکھو گے تو آپ کے کونسپٹ اور اچھے ہو جائیں گے یہ میری بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جو سلائڈز کی ویڈیو ہیں وہ ضرور دیکھا کرو ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور تیسرا آپ کا ہے کہ آپ نے بک کو اچھے سے ریڈ دینا ہے ریڈ ایسی کیوں جو بنتے ہوں میں مار کروا دیتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہیں کرنا اچھا سب سے پہلے آپ پاس انٹروڈکشن کا چپٹر ہے اس میں سے آپ نے صرف اس کو ریڈ دینا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا مایکروسکوپ آپ پاس صدر لکھا ہے اس میں آپ پاس کچھ بھی نہیں آتا اس چپٹر میں سے مایکروسکوپ آپ پاس فیزیو کا جو ایک پریکٹیکل ہے وہ ہی آپ نے کرنا ہے وہ ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو آپ بے شک ایک ریڈ دے دو اگر آپ کے سلیبس میں انکلیوڈڈ ہے مگر اس میں سے کچھ آتا نہیں ہے سیکنڈ ڈا سیل سیل ڈا سیل جو چپٹر ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی کیوں پوائنٹ آف یو سے اس میں سے اس سے کوئی سیکیو نہیں بنتا ٹھیک ہے ایم سیو کے لیے آپ بے شک اس کو ریڈ دے دو میں نے اس کو ریڈ نہیں دی تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ چپٹر نہیں ہے اسچ ہسٹو کے پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے فیزیو میں آپ کا یہ امپورٹنٹ ہے ہنگر ہسٹو میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے ایک سیکیو بنتا ہے اور ایک جگہ جہاں سے آپ پاس امپورٹنٹ ایم سیکیوز بنتے ہیں وہ آپ پاس ہے ایک یہ سارا آپ نے دھیڑ دے دینا ہے ٹھیک ہے اس سے ایسی کیو نہیں بنتے یہاں پہ جو آپ کے پاس آ جاتے ہو سیل سرفیس کونٹیکٹس ایسی کیو آپ کا یہ اس ٹاپک سے بنتا ہے اگر کوئی بنا بھی نہ ٹھیک ہے ڈائیگرام کے علاوہ کوئی ایسی کیو یا پھر آپ پاس آسپی میں جو چیز پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ سے سیل سرفیس کونٹیکٹس آپ سے سیل جنگشنز اور اس کی کلاسیفکیشن یہاں سے لے کے وہ یہ جو اس کو بھی بہ容易 دیٹیل میں نہیں کرنا جہاں جب یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس پی لگا پچھ دیکھانے ہیں یہ بھی آتا ہوتا ہے تو کافی ہے ٹھیک ہے فیشیای ایڈھیرینز ج costumes اس که جو پτη lat Rights میکیولی ایڈھیرینز اس کی نیوپسی جدہ خرپات میکنڈ اس کی مکیولی ایشاری پروجات میں یعنی پھر دیکھانے خوائے اس کیوٹر کیا ہے جب پتہ ہو ایٹھ بھی وسائل جم درس محم diagnosed جنکشنز یہ ساری آپ کو ڈیفینیشنز اور ان کی لوکیشن بس یہ بھی بتا ہو تو کافی ہے ٹھیک ہے یہ جو جگہ یہاں سے آپ نے اس کو اسی یو پوائنٹ آف یو سے سیل سرفس کونٹیکٹس جو ہے پورا سیل رینیوال تک اس سے پیچھے پیچھے آپ نے سارا گوھر سے پڑھ لینا ہے اسی یو پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے باقی سارا آپ چپٹر ریڈ کر لو اس میں سے ایم سی یو بنیں گے بہت ایزی ٹھیک ہے اگر کوئی بھنا بھی تو باقی ایس ایچ چپٹر پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے یہ ایس ایچ ایمپورٹنٹ نہیں ہے سیل سائیکل بلکل بھی نہیں آئے گی ہسٹو میں سیل سائیکل اس نوٹ ایمپورٹنٹ یہ جو آپ کے پاس ایٹریجیا وغیرہ کے ٹرمز دی ہوئے ہیں ایٹریجیا ہائپر ٹروفی ایٹروفی ہائپر پلیجیا یہ ایمپورٹنٹ ہے ہسٹو میں یہ آپ کو ٹرمز سارے آنے چاہیے یہ آپ پاس آگے کام آنگے صحیح ہو گیا تو یہ آپ پاس سیکنڈ چپٹر تھا اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے سیل جنکشنز گیاب جنکشنز وغیرہ جو چیزیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے ایٹریجیا ہائپر ٹروفی ہائپر پلیجیا یہ جو چیزیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں اچھا تیسرا چپٹر آپ آ جاتے ہو ایپی تھیلیوم ویری ویری ایمپورٹنٹ ویری ایمپورٹنٹ چپٹر تھے اس چپٹر کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے اس میں سے آپ پاس ایم سی کیوز آئیں گے ایس سی کیوز آئیں گے آپ پاس آسپی میں ہزار چیزیں پوچھ سکتے ہیں اس چپٹر سے ٹھیک ہے آپ پاس سلائیڈز اس چپٹر کی بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو اس چپٹر میں کرنے ہا لی کیا چیز ہے آپ کو ایپی تھیلیوم کا بتا ہونا چاہیے کہ ایپی تھیلیوم ہوتا کیا ہے صحیح ہے types of epithelium آپ کو بتا ہونا چاہیے ان epithelium کی structure جو آپ پاس histology ہے اس epithelium کی ساری وہ بتا ہونا چاہیے اور the most important چیز location of the epithelium جو بھی آپ epithelium پڑھیں اس کی location بہت important ہے تو آپ نے ادھر سے پڑھنے اب یہ جو آپ پاس لکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے mcqs وہ اپنے underline کرتے رہنے ہیں بہت زیادہ detail میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے sq ادھر سے کچھ بھی نہیں بنے گا یہ pages sq کے point of view سے important نہیں ہیں اب یہاں سے جب آپ شروع کر رہے ہو classification of the covering epithelium یہ classification جو ہے یہ بہت important ہے یہاں سے آپ نے بہت اچھی طرح سے sq point of view سے اس کو یاد کرنا شروع کرنا ہے بہت اچھی طرح سے سمپل epithelium اس کی location اس کی ڈیاگرام آپ کو بتا ہونا چاہیے stratified epithelium stratified epithelium اس کے بعد spormers epithelium اس کی types ان کی ڈیاگرام transitional epithelium بہت important ہے اس کی ڈیاگرام اس کی types یہ ساری چیزیں آپ پاس classification of epithelium بہت important ہے اور سب سے important میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں location جو آپ کے epithelium کی ہے وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ آپ نے یاد کر لینا ان میں سے آپ پاس mcq بھی بنیں گے scq بھی بنیں گے ٹھیک ہے تو classification آلے chapter کو آپ نے classification والے جو topic ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے transitional epithelium بہت بہت important ہے اس کو بھی آپ نے studio certified epithelium بہت بہت important ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے یہ جو آپ پاس neuro epithelium cell اور myo epithelium cell ان کے differences آپ پاس important ہیں difference آپ نے یاد کر لینا ہے اس کا ٹھیک ہے اور سب سے important transitional epithelium میں یہ چیزیں کہ stretch urothelium اور unstretch urothelium میں کیا کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اچھا جی اب آ جاتے ہیں یہ polarity of epithelial cell epical domain microvilla celia it is not important ٹھیک ہے اس میں سے اپس سی کیوں نہیں بنتا یہ حالی جو چیزیں اپس سیلیا بغیرہ ان کو آپ نے ایک دفعہ سے read دینا ہے ان میں سے ایک یا دو mcq آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو mcq آپ کے پاس دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ cedro certified columnar epithelium respiratory track کا part ہے simple columnar epithelium uterine tubes کو line کرتا ہے یہ mcq آپ نے خود ہی mark کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے کہ location اپس میں بتا چکی ہوں بہت important ہے باقی ایسا چیز اپس چیز important نہیں ہے یہ lateral domain bezel domain ٹھیک ہے steroceria یہ scq میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے steroceria location mcq میں آئے گی ورنہ یہ scq point of view سے important نہیں ہے basement membrane اس کے بھی آپ کو صرف functions آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ there are two locations in the body where a single layer of basement membrane is found یہ جو اس طرح کی unique unique چیز ہیں یہ mcq point of view سے important ہے scq کوئی بھی بنے گا ادھر سے function of epithelium اس کا بھی stq نہیں بنے گا یہ پاس to the point آپ پاس دیا ہیں یہ بتا ہونا چاہیے protection secretion absorption excretion transport sensory reception یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اب جب آپ پڑھ لوگے ٹھیک ہے تو آپ نے epithelium دیو ہے وہ آپ نے لکھنے ان کی سامنے لکھ لینی ہے جو آپ کی book میں دیوئی ہے اور پھر آپ پاس جب یہ table بن جائے گا آپ نے اس کو اچھے سی el لکھ ہوئی تھی دیکھو جس طرح میں نے اس کلاسیفکیشن کی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے کلاسیفکیشن آف گلینڈز یہ ساری آپ کے بک میں لکھ ہوئی ہے بس آپ نے اس کو ایک دفعہ سے اس طرح بنا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے کلاسیفکیشن آف گلینڈز اس کے بعد مورفولوجیکل کلاسیفکیشن پہلے میں نے دی ہوئی ہے مورفولوجیکل کلاسیفکیشن میں پاس آ آجاتے ہیں انڈوکرائن گلینڈز ایکزوکرائن گلینڈز انڈوکرائن گلینڈز کے نو ڈکس ایکزوکرائن گلینڈز ایکزوکرائن کے بھی آگے سب میں لکھوئی ہیں دو ٹائپس کون میں نے لیکھ ہی ہے اس کے بعد classifier on basis of mood of secretion میڈوکرائن اپوکرائن، ہولوکرائن، سائیتوجینک گلینڈ یہ میں نے لکھ رہی ہیں classification اور کدھر کدھر یہ present ہے وہ لکھ رہی ان کے بعد classifier on the basis of nature of secretion very very important سیریس ڈر موکس ڈرینڈ میں آگا پاس ہزار دفعہ فرق آ جاتا ہے ठیکہ ڈراغ کرنے میں آجاتا ہے اور کیا کہتے ہیں لکھنے کے لیے سی کو پوائنٹ آو یو سے بھی امپورٹنٹ ہے آس پی پوائنٹ آو یو سے بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک بس کلاسیفکیشن کا آپ نے اس طرح سے ایک پیج بنا لینا ہے اور اسی کو آپ نے یاد کر دینا ہے اچھے سے یہ چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے میں کہوں گی کوئی بھی چیز مس کرنے والی نہیں ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سی کیو پوائنٹ آو یو دونوں سے یاد کرنا ہے کیونکہ اس کے پیجز بھی کم ہیں ان کی جو دیاگرام ہے پاس پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ پاس دیو یہ classification on the basis of nature of security product classification on the basis of mode of secretion یہ آپ کے پاس سارا آ جاتا ہے ٹھیک ہے پورا پورا نوٹ آ سکتا ہے اس پہ تو یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے گلینٹس کا چپٹر بہت important ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں connective tissue کا چپٹر it is not very important important نہیں ہے as such اس میں سے بھی دو چار چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے ورنہ یہ چپٹر اتنا as such important نہیں ہے میں آپ کو مار کروا جاتی ہوں اس چپٹر میں سے کرنے والی چیزیں ہیں کونسی ورنہ اس میں سے mcqlcq بہت rare ہے کہ کوئی بنے اس کو آپ نے ایک دفعہ read کر دینا ہے اچھے سے read کر لو تو کافی ہے اس میں جو important چیزیں کرنے ہے آپ کو resident cells اور migrant cells جو ہیں connective tissue کے جو cells ہیں resident اور migrant cells ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کون سے ہیں resident cells کون سے ہیں migrant cells کون سے ہیں یہاں سے لیکن یہاں تک جو paragraph ہے یہ paragraph important ہے اس کے بعد جو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے نا سارے cells کا کہ یہ cells ایسا ہے یہ cells ایسا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ایسا جی important نہیں ہے آپ کو cell بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے fibroblast ہے ٹھیک ہے myofibroblast ہے ڈیپوسائٹس ہیں cells کا بتا ہونا چاہیے اور ان کے functions کے بارے میں بتا ہونا چاہیے functions بہت بہت important ہے اب fibroblast ہے لیٹ topic میں آپ سے جو چیز پوچھیں گے وہ inactive fibroblast کی diagram آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی diagram کیسی ہوتی ہے ایڈیپوسائٹس میں آپ پاس ایڈیپوسائٹس کی important ہے diagram یہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہو گیا mycrophages میں کچھ بھی نہیں کرنا صرف mycrophages کے جو 2-4 functions دیو ہیں وہ بھی آپ یاد کرو کافی ہے ٹھیک ہے اس chapter کو آپ نے رٹا نہیں مارنا اس chapter کو صرف بور سے پڑنا ہے mcu point of view سے ٹھیک ہے اس chapter میں سے sq آپ پاس نہیں بنتی mass cell کے function آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ gore سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد plazma cells آپ نے gore سے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ mcu point of view سے اس کو یاد کرو sq point of view سے صرف function آئیں گے ٹھیک ہو گیا اس سارے کو collision collision میں بہت زیادہ types دی ہوئی ہیں بہت زیادہ چیزیں ڈیٹیل میں ہیں کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ gore سے read کر لو اس chapter کو ٹھیک ہے اچھا جی یہ chapter اگ پاس connective tissue آپ نے بس ایک دفعہ gore سے read کرنا ہے اس میں سے sq آپ پاس نہیں بنتے تھے اس کے بعد ہے connective tissue proper یہ جو اگ پاس ہے یہ اگ پاس important chapter ہے اس کو بھی بڑھتے ہوئے آپ نے اس کی ایک table بنا لینا ہے ٹھیک ہے connective tissue proper جو ہے اس کو چار میں آپ نے divide کی ہے loose connective tissue dense connective tissue reticular connective tissue ڈیٹیپوز کونکٹیو ٹیچو ٹھیک ہے ڈیٹیپوز کونکٹیو ٹیچو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈینس کونکٹیو ٹیچو کو آپ نے دو میں ڈوایٹ کی ہے ڈینس ڈریکلر کونکٹیو ٹیچو ڈینس 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 ریکلر کونکٹیو ٹیچو تو یہ جو آپ پاس پورا table type بن جائے گا flowchart بن جائے گا یہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے گوھر سے یاد کرنا ہے دنس ایرگلیر کنیکٹیو ٹیشو دنس ریگلیر کنیکٹیو ٹیشو میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے اور ان کی لوکیشن کی در کی در ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ادھر آپ پاس لکھا ہوئے کہ ٹینڈنز اور لگمینٹس میں جو ہے کون کون سا کنیکٹیو ٹیشو ہے آپ پاس اسی کیو اس طرح آتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں ویسے آپ کو ہسٹو میں ڈائیگرام یاد کری ہوتا ہوتا ہے ، repetitive tissue کون کون سا ان دونوں میں corefert وہی اس ٹینڈن اور لگمینٹ کی ڈیاگرام ہوتی ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے پاس دی ہوئی ہے اس میں کون کون سا کنیکٹیو ٹیشو ہے وہ آپ نے بنا کے آجانا ہے ٹھیک ہے ٹینڈن اور لگمینٹ کا انکونکٹیو ٹیشو کی nam Hernan Perому lokasěن بہت بہت امپورٹنٹ اس کے پاس د Queens ہے وہ براؤن ایڈپوس ٹیشو کی امپورٹنس آپ نے کر لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہے تینڈنز اینڈ لگامنٹ ٹھیک ہے ڈینس ریگولر کولیجنس کنیکٹیو ٹیشو اس کے آپ پاس ڈیاگرام بنواتے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ٹینڈن اور لگامنٹ میں یہ آپ کو خود ہی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کورنگ آف ٹینڈن اینسی کی ہوئے ڈینس ڈینس ریگولر کولیجنس کنیکٹیو ٹیشو ٹھیک ہے ٹینڈن اور لگامنٹ بنے کس چیز کے ڈینس ریگولر کولیجنس کنیکٹیو ٹیشو مگر ٹینڈن کی کورنگ کس چیز کے ڈینس ریگولر کنیکٹیو ٹیشو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس چپٹر میں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس آجاتا ہے کارٹیلے جارہ چپٹر کارٹیلے جارہ چپٹر ہے یہ آپ اچھے دیو کے دیکھنے بھی کام وچے دیفر ہیں میں اس سے زندگی پرتلام کی طریقتی ہیں سان کے دیکھنے میں три سجالًا né پرتائیламیاں وچے دیکھنے میں آپ کو پیسیٹس ایکسٹرک سلیلر میٹرکس آف دہ کارٹیلیج یہ آپ نے اپنے ریڈ کر لینا ہے ایدر سے اسی بھی ہی یعنی بنے گا، یہ طوبکس آپ نے صرف ریڈ کرنا ہے اب جو کلاسیفکیشن آف دہ کارٹیلیج ہے it is very very important کلاسیفکیشن آف دہ کارٹیلیج کا ایک آپ نے ٹیبل بناتے جانا ہے ٹھیک ہے لکیشن کا فرق کلکھو باقی سیلس کا جو فرق ہے ٹھیک ہے میٹرکس کا جو فرق ہے وہ سارا فرق آپ نے لکھنا ہے ہائیلین کارٹیلیج فیبرس کارٹیلیج ٹھیک ہے فیبرو کارٹیلیجنس کارٹیلیج ہائیلین کارٹیلیج کی لکیشن ٹھیک ہے ایکسٹر سیلیونر میٹرکس میں اس کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا آپ ایک ٹیبل بنا لو آپ سے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا اس کو یاد کرنے ٹھیک ہے آرٹیکلر کارٹیلیج ٹھیک ہو گیا فیبرو کارٹیلیج گلاسٹک کارٹیلیج لوکیشنز ان کی کیا کہتے ہیں ڈائیگرام ان کی ڈیفینیشنز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھے ہیں ہائیلین کارٹیلیج میں ٹائپ ٹو ٹائپ 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 ٹوی جیسے میں ٹائپ ٹائپ ٹو خلیجن فائبر ہیں جس جو چھوٹی چھوٹے چہیزیں یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تینوں میں آسکتے ہیں صحیح ہو گیا چیک ہوتا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد بون میں ایک ڈیفیرنس شروع بہت کچھ بھی نہیں آئا بون سیکھپٹر آپ نے اسے چھوٹے پوائنٹ آف ویوس سے اس کو نہیں پڑھنا mcu point of view سے بھی اس میں سے ایک یا دو mcu بنے گا ورنہ اس میں سے ایسا اچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہاں سے آپ نے read کرنا شروع کرنا ہے اس کو رٹا نہیں موڑنا organic component in organic component اس کو رٹا نہیں موڑنا بس اس کو اچھے سے read کرنا ہے cells جو لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے بس ایک دفعہ gore سے read کرنا ہے function of osteocyte یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے جو functions ہیں بس وہ بھی بتا ہو کافی ہیں اس کے بعد یہ آپ نے اچھے سے read کرنا ہے peri ostium end ostium ہیں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو important چیز ہیں یہاں پہ اس کے بعد جو بون کی جو diagram ہے وہ بہت important ہے histological diagram آپ بناتے ہو وہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے اب یہ جو primary bone ہے secondary bone ہے herbacean system ostions ان کا آپ کو فرق بتا ہونا چاہیے یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان میں فرق کیا ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے جو histological diagram ہے bone کی وہ بہت بہت important ہے اب bone formation intra membranous endocondrial classification یہ آپ پاس ہر جگہ دی ہوئے ہیں general anatomy میں دیا ہے embryology میں دیا ہے histology میں دیا ہے اور تینوں جگہ پہ یہ important ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اس میں سے بہت زیادہ mcq بنتے ہیں bone formation alie topic میں سے ڈھیک ہے ایسی کیوں بھی بن سکتا آپ پاس bone formation alie topic میں سے تو آپ پاس یہ جو ہے آپ پاس اچھے سے آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ والا topic primary center of ossification secondary center of ossification میں آپ کو فرق بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ growth of bones growth in length اس کو آپ نے نہیں کرنا وہ زیادہ ڈیٹین میں یہ نہیں آتا resting zone proliferation zone zone of cartilage hypertrophy zone of cartilage calcification یہ آپ پاس نہیں آتا strategy میں ڈھیک ہے bone repair after injury is important ڈھیک ہے fracture کے بعد آپ پاس جو repair ہوتی ہے bone کی یہ general anatomy میں بھی آپ کا وہ topic ہے اور یہ آپ پاس ادھر بھی topic دیا گیا یہ دونوں میں important ہے ڈھیک ہو گیا joints are important مگر joints آپ پاس ادھر important نہیں ہے وہ general anatomy میں important ہے اور ان میں سے سب سے important آپ پاس سائنوویل joints ہیں آپ general anatomy میں یہ topic زیادہ ڈیٹیل میں کرو ڈھیک ہے ایدھر میں ہوں گی کہ اتنا ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بس ایک دفعہ read کرو کافی ہے اچھا جی اب اس کے بعد آجاتا ہے blood alla chapter یہ historical point of view سے important نہیں ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا یہ آپ کا فیزیو میں جو ڈیٹیل میں جو ڈیٹیل میں امپورٹنٹ ہے میں نے تو اس کو یہاں سے read کیا تھا بس ایک دفعہ کچھ بھی انڈر لائن نہیں ہے کیونکہ اس میں سے ایس سچ مجھے اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ملی تھی وہ ہی تھی جو آپ حسٹو میں بڑھتے ہو اس سالے چپٹر میں جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن ہیں ہیمیٹو پوئیسز وغیرہ کیا ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ڈیفینیشن ہیں وہ ہی امپورٹنٹ ہے اس میں سے اپنے امپورٹنٹ ہے کیوں یہ سچ نہیں آتا یہ فیزیوں میں بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹولوجی میں آپ سے نہیں پوچھتے اس بلر ڈالے چپٹر کو اس کو اپنے بہت زیادہ ڈیٹیئر میں نہیں کرنا اس کو بس ایک دفعہ پڑھ لو کافی ہے مسل ٹیشو یہ آپ پاس امپورٹنٹ ہے ہسٹولوجی میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے مسل ٹیشو ڈائیگرامز وغیرہ مسل کی مسل ٹیشو والا چپٹر ہے ہسٹولوجی میں امپورٹنٹ ہے مسل ٹیشو اور ٹیشو یہ سارے میں فرق بہت امپورٹنٹ ہے سارے کو میرے کی ڈائیگرام بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے چپٹر کو مہنگ ہوں گی آپ نے کچھ بھی نہیں مس کرنا یہ چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹولوجی میں یہ چپٹر آپ نے بہت اچھی طرح سے کر لینا ہے بہت بہت اچھی طرح سے مسل ٹیشو والا چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو اس میں بہت سی چیزیں ہائیلائٹ ہائلائٹ ہی ہیں اس کے بعد اس کے بعد نروس ٹیشو نروس ٹیشو آگ پاس ایس سچ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے بھی اتنی زیادہ چیزیں نہیں آتی اس کو اپنے چپٹر کو گوھر سے ریڈ دینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو چھوٹی موٹی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے تو کوئی ایسی کیوں نہیں آئے گا ٹھیک ہے یا کیوں وہی چیزیں جو فیزیو میں بھار بھار پڑ چکے ہو ان کو اپنے بس ایک دفعہ ریڈ دینے نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ایک پاس جو ہے نا نرو اینڈنگز نرو اینڈنگز اور ان کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کرنی ہے نرو اینڈنگز اور ان کی لوکیشن امپورٹنٹ ہے باقی آپ اس چپٹر کو گوھر سے ریڈ کر لو اس میں سے ایم سی یو آتے ہیں مگر کام آتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کی اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا جو ڈیاغرام ہے اس کی وہی امپورٹنٹ ہے اس کے اس میں سے نہیں آتے بلڈ برین بیریئر اس میں امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے باقی اس چپٹر کو بس ایک دفعہ دھیڑ کر لو اچھے سے اس میں سے ایم سی کیو آئیں گے ایک دو ایسی کیو اس میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا اس سے آگے جو ہے سیریبرم سیریبرلم اینڈ سپائنر کوڈالا چپٹر یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے یہ چپٹر سیریبرم کی لیئرز کتنی ہوتی ہیں سیریبرلم کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں اس کے بعد ان کی لیئرز کے علاوہ ان کی جو ڈائیگرام ہے اسٹرولوجیکل ڈائیگرام بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے چپٹر میں سے ایم سی کیو بنتے ہیں تو یہ اپنے چپٹر بہت اچھے سے کرنا ہے سپائنل کارڈ خاص طور پر سپائنل کارڈ کا سٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے آپ پاس اکثر یہ اس چپٹر میں جتنی بھی ڈائیگرامز ہیں سیریبرم سیریبرلم سوائنل کارڈ کی ہسٹرولوجیکل ڈائیگرامز بہت امپورٹنٹ ہے آپ پاس اکثر ایکزیم میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ٹو ڈا پوائنٹ اچھی طرح یہ چپٹر پتا ہونا چاہیے کلائم بیم فائیبر موسی فائیبر زیدہ دی ہوئے ہیں بہت اچھا اس کی ایکسپلینیچن دی ہوئی ہے ان دونوں میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت اچھی طرح اس کا فرق پتا ہونا چاہیے آپ پاس اکزیم میں آتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹویل بھی در ختم ہوتے ہیں بہری بہری امپورٹنٹ ہے چپٹر ٹھیک ہو گیا